اسلام علیکم میں ہوں سہیل حارون اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان ٹریکٹری یوٹیوب چینل کسان ٹریکٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اچھا آج بات کریں کہ ہم ٹریکٹرز کے جو ریٹ ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو کسان بھائی ہیں وہ بار بار فون کر رہے تھے کہ ٹریکٹر کے ریٹ میں جو ہیں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہیں تو کیا یہ نیچے آئیں گے نہیں آئیں گے تو اگر ہم سٹارٹ کریں گے سٹارٹ میں جو ہیں بیلارس کے جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑے تقریباً 43-43 لاکھ تک بیلارس ٹریکٹر جو ہیں وہ پہنچ چکا ہے جو کے زمیندار کے پہنچ سے جو ہیں بار ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہیں کسٹمر کا زیادہ تر جو ہیں وہ فیٹ میسی کی طرف جو ہیں ان کا رجحان بڑا اور ان کی سیل شروع ہو گئی لیکن اگر ہم بات کریں ڈالر کی تو ڈالر جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے کچھ کسٹمر کہتے ہیں کہ اب لوکل ٹریکٹر جو ہیں وہ بھی اس کے ریٹ بھی بڑھنے شروع ہو گئے تو وہ تو ایمپورٹڈ نہیں ہے تو اصل بات ہے ڈالر کی ڈالر جو ہے اگر مارکیٹ میں بڑھتا ہے تو روپیہ جو ہے اس کی ڈیویریشن ہوتی ہے تو اس سے جو ہیں پیٹرول پہ اصل پڑتا ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہیں مہنگی ہوتی ہے اس سے بجلی بھی مہنگی ہے اور یہ انڈسٹری ہیں یا پیٹرول پہ چل رہی ہے یا بجلی پہ چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہیں فیٹ کے ریٹ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئے فیٹ میسی ان کے ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ان لوکل انڈسٹری پہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہے اب جو ہے اگر ہم ڈیزل کو دیکھ لیں تو ڈیزل بھی تقریباً دو سو پینسٹھ آس پاس تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور ڈالر بھی جو ہے وہ دو سو کو کراس کر گیا ہے تو اب لوکل کمپنیاں جو ہیں ان کی تقریباً بیس سے تیس پرسنٹ ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بارسی امپورٹ ہو کے آتے ہیں تو ڈالر کی وجہ سے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے روپیہ جو ڈاؤن ہوا ہے اور پیٹرول بڑھا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹریکٹرز کے ریٹ پہ جو ہے کافی اثر پڑھا ہے جو لوکل انڈسٹری ہے فیٹ اور میسی نے جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیئے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی تو اس نے بھی کافی تقریباً اس کے ریٹوں میں دس سے گیارہ پرسنٹ جو ہے میسی اور فیڈ کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے تو زمیندار تو جو ہیں وہ پریشان ہیں فون وغیرہ کر رہے ہیں لیکن یہ جو ریٹ بڑے ہیں اس کی علاوہ ایک بوسٹر ڈوز بھی جو ہے وہ تیار ہیں وہ میرے خیال میں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے تو وہ یکم جولائی سے ایک بوسٹر ڈوز بھی جو ہے وہ تیار ہے وہ بھی لگنے والا ہے تو اب وہ پہلے تو جو بیلارس ہے وہ اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب فیڈ جو ہے یا میسی جو ہے وہ بھی تقریباً جو چھے سو چالیس یا تیس سو پچھتر جو ٹیکٹر ہے ان کے ریٹ بھی تقریباً چھو بیس پچیس لاک کے قریب پہنچ جائیں گے اگر وہ بوسٹر ڈوز جو ہے جو یکم جولائی کو تیار ہے اگر وہ لگ گیا تو تقریباً یہ چھو بیس لاک تیس لاک پچیس لاک تک اس کے بھی ریٹ چڑے چڑ جائیں گے اب وہ کسٹمر جو ہیں ان کے پاس آپشن بچا ہے فیڈ میں سی تو اب فیڈ میں سی آپشن بچا ہے اس کے ریٹ بھی جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکٹر نیچے آئیں گے نہیں آئیں گے اس کے بارے میں جو ہیں اب فیلال تو جو ہیں کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول بڑھ رہا ہے ڈیزل بڑھ رہا ہے ڈالر بھی جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اوپر ہی جا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مزید بھی جو ہیں یہ ریٹ آگے بڑھیں گے جس طرح بیلارل جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو فیڈ میں سی کا بھی جو ہے وہ نیچے آنے کا فیلال کوئی امکان نہیں ہے اور جو کسٹمر جو ہے مجھے فونے کر رہے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہیں اس کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ابھی فورا جو ہیں بکنگ کروالے کیونکہ فیڈ نے جو ہیں نیو ہالینڈ الغازی ٹریکٹر لیمیٹرڈ نے پچیس چوبیس تاریخ تک جو ٹائم دیا ہے اس کے ٹائم ان کے اندر اندر اپنا ٹریکٹر بک کر رہے ہیں اور کم ریٹ پہ جو ہیں وہ ٹریکٹر آپ حاصل کریں کیونکہ کوئی امکان نہیں ہے کہ آگے یہ ٹریکٹر جو ہے وہ نیچے آئے گا اور آپ کو کوئی سہولت ملے گی تو سہولت کا تو کوئی جو ہیں وہ امکان نہیں ہے جو ریٹ ہیں اسی ریٹ پہ آگے آپ نے لینا ہوگا اور یہ جو بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی جنوری تک جو ہیں وہ بھی لگ جائے گا تو ٹریکٹر جو ہیں بہت مہنگا ہو جائے گا اور ذرا کیلئے ٹریکٹر جو ہیں وہ بہت جو ہیں اہمیت کا حامل ہے لیکن ٹریکٹر جو ہے اس کو کوئی سبسیڈیا وغیرہ دینی چاہیے لیکن یہ ہے کہ سبسیڈیا تو ختم ہو رہی ہے اوپر جو ہے بوسٹر ڈوز بھی تیار کیے ہوئے ہیں شکریہ